السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے مخارج سب سے پہلے مخارج کیا ہے تجوید سیکھنے کے لئے پانچ چیزوں کا جاننا ضروری ہے مخارج صفات لازمہ صفات آرزہ وقف کہاں کریں اور اگر سانس ٹور جائے تو وقف کیسے کریں سب سے پہلے مخارج موں کے جن حصوں یا جگہوں سے الفاظ ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں عربی زبان میں کل حروف حجائیہ کی تعداد 29 ہے اور یہ حروف موں کے 17 حصوں سے ادا ہوتے ہیں اس طرح ہمیں پتا چلا کہ حروف کے مخارج کل سترہ ہیں مخرج نمبر ایک جوفے دہن جوفے دہن یعنی موں کے اندر کا خالی حصہ اس سے تین حروف ادا ہوتے ہیں واو یا جب یہ حروف مدہ ہوں یعنی کہ واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہو اور الف سے پہلے حرف پر زبر ہو اور الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ ہو اگر الف کے اوپر کوئی حرکت ہوگی تو ہم اسے الف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کنسیڈر کریں گے اسی طرح ہاں اگر میں واو مدہ کا بتاؤں یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ واو ساکن ہو اور پچھلے حرف پر پیش ہو تو ہم اسے واو مدہ کہیں گے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہو ہم اسے یا مدہ کہیں گے اسی طرح الف خالی ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو ہم اسے الف مدہ کہیں گے واو مدہ کی مثال یہ ہے اعوذو واو ساکن ہے اور ان کلمہ پر پیش ہے یا مدہ کی مثال یہ ہے الرحیم یا ساکن ہے اور ہا کے نیچے زیر ہے الف مدہ کی مثال ہے الرحمن مین کے اوپر زبر ہے اور نیکس کلمہ الف ہے اسی طرح اب ہمیں پتہ چل گیا کہ الف کس کو کہتے ہیں ارابک میں اور حمزہ کس کو کنسیرر کیا جاتا ہے ان حروف کو یعنی واو الف اور یا کو اس حالت میں جبکہ وہ مدہ ہوں حروف مدہ یا حروف ہوایہ بھی کہتے ہیں مدہ اس لئے بھی کہا جاتا ہے کہ ان پر مد ہوتی ہے اور ہوایہ اس لئے کہ یہ حروف ہوا پر ختم ہوتے ہیں مخارج معلوم کرنے کا طریقہ جس حروف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لگاتے ہیں یعنی کہ الف کے اوپر زبر ہوگی اور اگلا ورڈ جو ہم نے مخرج اس کا پڑھنا ہے معلوم کرنا ہے اس کے اوپر ہم جذب دے دیں گے اس کو ساکن کر دیں گے ادا کرتے ہوئے جس جگہ آواز ختم ہوگی وہی اس حرف کا مخرج ہوگا مثلا اگر ہم نے تا کا مخرج معلوم کرنا ہے تو اسے ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لگائیں گے حمزہ زبر طاعت جس جگہ آواز ختم ہوگی وہی تا کی ادا کرنے کا مقام اور جگہ ہوگی اسی طرح ہمزہ زبر جیم اج حمزہ زبر میم ام حمزہ نون زبر ان وغیرہ الحمدللہ رب العالمین آج ہم نے حمزہ واؤ اور یا کا مخرج ادا کرنا سکھا انشاءاللہ و تعالی نیکسٹ ویڈیوز میں ہم اور بھی مخارج کو دیکھیں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب علیک